جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا آئے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا حضرت بلال یہ سن کر گسے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے خدا کی قسم میں اسے ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا یہ سن کر اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کے آر دلائی تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے یا رسول اللہ میرے لئے دعا مغفرت کر دیجئے اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے باہر آ کر اپنا رخصار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بلال جب تک تم میرے رخصار کو اپنے پاؤں سے نہ روند دوگے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ظلیل و خار یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو ذر سے قریب ہو کر ان کے رخصار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے خدا پاک کے قسم میں اس رخصار کو کیسے روند سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو پھر دونوں کھڑے ہو کر گڑے ملے اور بہت روئے اور آج ہم ایک دوسرے کے ہزاروں بار دل آزاری کرتے ہیں مگر کوئی نہیں کہتا کہ بھائے معاف کر دے بہن معذرت قبول کریں یہ سچ ہے کہ ہم آئے دین لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں مگر ہم معذرت کی الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ کہتے بھی ہمیں شرم آتی ہے معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بیجزتی ہے ہم سب مسافر ہیں میرے دوستوں اور سامان سفر نہایت ہی کم ہیں ہم سب دنیا و آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں موسیقی